موسیقی اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرینڈ چاپس اپنی پچھلی ویڈیو جو میری تھی اس میں میں نے آپ کو جہاز کا پچھلا حصہ یعنی کہ پروپ ٹیک دکھایا تھا اس میں میں نے آپ کو رنڈر کے بارے میں بھی بتایا تھا اور پروپیلر کے بارے میں بھی بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم نے جہاز کو دائیں یا بائیں مورنا ہو تو ہمیں اس کے لیے رنڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پوپ ٹیک جو اس وقت میرے بلکل اوپر ہے اس کے بلکل نیچے سٹیرنگ گئر روم ہوتا ہے سٹیرنگ گئر روم اس دا روم جہاں پہ سٹیرنگ کا وہ سارا کا سارا ایکیورپمنٹ لگا ہوا ہے جو کہ رنڈر کو دائیں یا بائیں لیفٹ اور رائٹ پورٹ یا سٹاورٹ کی طرف مورتا ہے تو آج میں آپ کو اپنا سٹیرنگ گئر روم دکھاؤں گا سو لیٹس سٹارٹ جہاز کے اگر ہم سٹیرنگ گئر کی بات کریں تو اٹھ اس قائٹ بگ مچ بگر تھے نار کارز جہاز کا سٹیرنگ ویل اب اتنا بڑا نہیں ہوتا جیسے اب پرانے زمانے میں دیکھتے تھے بڑے بڑے ویلز جن کو بندے گھمارے ہوتے تھے لیفٹ اور رائٹ اب جہاز کے سٹیرنگ ویل تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن سٹیرنگ گئر کیونکہ جہاز کا رنڈر بہت بڑا ہوتا ہے اور پلس جہاز کا پروپیلر جو اس کے اوپر پانی پھینک رہا ہوتا ہے the amount is a lot it's too much because a vessel engine is a huge engine اور huge engine جب ایک ایک پروپیلر کو گھمائے گا تو obviously there will be a lot of volume of water جو کہ رنڈر کے اوپر آکر لگ رہا ہوگا اس کیس میں اس رنڈر کو گھمانے کے لیے آپ کو بڑا سٹیرنگ گئر ہی چاہیے اگر آپ کا سٹیرنگ گئر بڑا نہیں ہوگا آپ اپنے جہاز کو سٹیرنگ نہیں کر پائیں گے you won't be able to do that سٹیرنگ کا پرنسپیل بلکل سمپل سا ہے آپ کا پروپیلر وہ چیز ہے جس نے پانی پیچھے سے سک کرنا ہے اور سک کرنے کے بعد اس نے رنڈر پر پھینکنا ہے جب وہ پانی رنڈر کے اوپر پڑے گا جب جہاز کا رنڈر پر نڈر پر موک کرے گا تو جہاز پرنڈر موک کرے گا آپ کی گاڑی کے سٹیرنگ میں اور جہاز کے سٹیرنگ میں بہت پرک ہوتا ہے سٹیرنگ ویلز دونوں کا تکیبن ایک ہی سائز کا ہوتا ہے there is not much of a difference in that لیکن جو سٹیرنگ گئر کا اپنیت ہے آہ that is much much smaller in your cars as compared to your steering wheel but it is much much larger on ships compared to their steering wheel process بالکل سیمپل ہوتا ہے جنہا آپ کے برچ سے djufsar نے starboardی آپ وڈکے پر انہیے ویل کو موز کیا مہا سے signal آتا ہے through the camille motors into this box یہ box آگے سے اس سیمپل کو رلے کرتا ہے ہماری steering motors کو جو کہ یہاں پہ دو عدد لگی ہیں we have two تاکہ انکہ اگر ایک فیل ہو جائے تو کچھ ہی کام کرتے رہے and then these steering motors they move the ram یہ رام کو جب مووو کرتی ہیں آگے یا پیچھے کی جانے تو وہ رام پھر آپ کے ردر کو مووو کرے گا and that is how your rudder is going to port and starboard apart from that there is one more difference آپ جب اپنی گاڑی کے سٹیرنگ ویل کو مووو کرتے ہیں left یا right کی جانے تو وہ آپ کے ٹائرز کو مووو کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی پوری کی پوری باڈلی مووو کرتے ہیں starboard کی طرف sorry but I mean to say is right کی طرف یا left کی طرف in case of ship it's not the same آپ کا rudder اور propeller دونوں کے دونوں جہاز کے پچھلی حصے کی جانے پلگے رہے ہیں so when you move the rudder propeller جب اس کے پرپانی پھینک رہے ہیں اور ساتھ میں ردر موو کر رہے ہیں تو اس کے بات کیا ہوگا کہ جہاز کا پچھلا حصہ aft of the ship moves to the left اور right جس کی وجہ سے جہاز کی بہتنگ چیئے ہوگی ہے so there is a difference of ergonomics اگر ہم آپ کی normal automobiles کی بات کریں اور بہری جہازوں کی بات کریں and on top of it just think کہ ship is around 274 میٹرز لانگ تو جہاز جب move کرے گا سٹاوٹ کی طرف یا پورٹ کی طرف تو آپ کو یہ illusion نہیں ہونی چاہیے کہ میرا پورا جہاز آگے سے گاڑی کی طرح move کر رہا ہے it won't آپ کے جہاز کا stern وہ چیزے جس کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خیال لگنا ہے initially when you're giving the movement and when your vessel is turning moreover usually ہم اپنی ساری کے سارے سٹیرن کو جہاز کے top سے operate کرتے ہیں bridge سے but in case of god forbid any failure کہ جس کیس میں ہم جہاز کے bridge سے اپنے سٹیرن کو operate نہ کر پائیں we can always come here and operate the steering from here this is also the emergency steering station as well یہاں پر ہمارے سٹیرنگ air platform کے اوپر ہمارے پاس تقریب میں وہ تمام جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جہاز کو سٹیر کرنے کے لیے in case of any emergency when you're unable to stay from the top one person has to be stationed here at the emergency steering room یہاں پر ہمارے پاس اپنا سیٹلائٹ فون بھی موجود ہے پلس ہمارے پاس ساؤنڈ پاورڈ فون بھی موجود جو پرانی فلموں میں آپ دیکھتے تھے گھما کر جس سے بریج سے واق کی جاتی تھی تو وہ بھی ہمارے پاس ابھی تک ہے emergency میں جب سب فیل ہو جائیں تو یہ بڑا کام آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اپنا جہاز کا ریگولر فون بھی ہے ہم اس فون سے بریج کے اوپر رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جناب کون سی heading چاہیے because remember جس بندے نے جہاز چلانا ہے جس بندے نے جہاز کو navigate کرنا ہے he is on the bridge so he has to give order from the top اور اس order کو یہاں execute کیا جاتا ہے steering gear platform کے اپار from communication equipment ہمارے پاس پہ physical rudder angle indicator بھی موجود ہے جو کہ ہمارے یہ بتاتا ہے کہ ہمارا کا repeater بھی موجود ہے ہماری gyro compass جو کے bridge پر لگی ہوئی ہے اس کا repeater یہاں پر موجود ہے کیونکہ for example let's say ہماری heading 253 bridge نے order دیا کہ آپ 260 steer کرنا ہے مجھے اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو مجھے کسی پتا چلے گا کہ جہاز کے 260 ہوگئی ہے اس وقت یہ چیز کام ہاتی ہے this is gyro repeater apart from that i have the big huge speakers also they are really powerful کیونکہ خدا خاص اگر کسی بھی وجہ سے i am unable to hear the sound in these headsets of mine i can always hear the sound from here plus i can also hear the alarms from here so now green me جو markings دی ہیں یہ ساری 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 اگر ہمیں پورٹ کی طرف جانا ہو تو یہاں سے ہمیں یہ indication ملے گی کہ ہماری motor جو وہ کتنا ہمارے rudder کو ساری یا پورٹ کی جانے move کر رہی ہے اور رڈر لئے رڈر 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 لنسلی ایسا ہمارا رکیش ، فیاد روزنگید سبب مجھے کامتر مجھے مجھے جیسے جو روزنگید اسی طرح رکیش لیسے ہمیں ایک چیز آپ اسے یہ پوچھتے ہیں کہ زائد اورڈر ساپ نے دیئے ردر آپ نے موو بھی کیا پورٹ اور سٹاورٹ پر ایکشل میں جہاز کی جائرو ہیڈنگ چینج دی ہوئی جائرو ہیڈنگ وقت جائرو ہیڈنگ چینج دی ہوئی گی ریزن یہ کہ اس وقت جہاز کا انجن نہیں چل رہا وی آر اینکر اور اینکر پہ جب ہوگا آپ چاہے ردر کو جتنا مرضی پورٹ اور سٹاورٹ یا لیفت اور رائٹ موو کرتے ہیں یہاں پہ جہاز موو کرے گا نہیں بیکاوز اس پوری کی پوری سینیریو کو ایکزیکیوٹ ہونے کے لیے کہ جس میں جہاز پورٹ یا سٹاورٹ کی جاری موو کرے آپ کا انجن ضرور یہ چلتا ہوگا آپ کا انجن چلے گا تو پروپیلر چلے گا پروپیلر چلے گا تو وہ ریڈر کے پر پانی پھینے گا سو یو سی جسٹ ایس آئی پر آج میں نے آپ کو اپنا سٹیرنگ کے روم دکھایا سرینگ روم کے دل جو جو چیزیں لگیں میں نے آپ کو سب دکھائیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انکیس اگر ہم جہاز کو ٹاپ سے شیئر نہ کر پائیں تو یہاں پہ ہم اس کو کیسے شیئر کرتے ہیں and you have seen how big motors are actually there to move the radar they are huge they are huge so with that that is pretty much the end of today's video تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to the Orange Shorts family stay happy and stay safe this is Orange Shorts I am Zahid اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ